مریم کا میجک بلوگنگ ہم لوگ کرتے ہی اس لئے تو یہ ہماری ایک طرح سے کام بھی ہو جاتا اس لئے بھی تھوڑی زیادہ آؤٹنگ ہو جاتی ہے خیر باتیں نہ بناتے ہوئے آج ہم لوگ جو ہے دی الکور ہوتل جانے والے تھے لیکن کافی لیٹ ہو گیا تو بھائی کا پلان جو ہے وہ چینج ہو گیا دس بجے کے بعد ہم لوگ نکلے اور جو جبلی پارک ہے نا وہاں پہ الکریم کر کے ایک رول والا ہے تو وہاں سے ہم لوگ چکن رول لینے والے تھے لیکن وہ بند ہو گیا تھا ساڑھے دس ہونے والے پھر ہم لوگ آم بگان آئے اور ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں سیفرون یہ نیا جو ہے باسکین روبنس کا یہ آئسکرین شاپ کھلا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں سیفرون تو سیفرون ہم لوگ اندر نہیں گئے تھے بسکلی ہم لوگ کار میں ویٹ کریں گے بھائی جو ہے وہ جا کر کے ہمارے لیے رولز جو ہے اس کو پاسل کروا لے رہے ہیں تو ہم نے چکن رول اور پنیر رول جو ہے وہ آرڈر کیا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں مطلب کی جو دی وائٹ روز ہوتل ہے وہاں پہ کھڑی ہوں اور بھائی کا ویٹ کر رہی تھی پھر بھائی لے آیا یہ رہا ہمارا پاسل تو ابھی ہم لوگوں کا پہلے بھوک لگ رہا تھا لیکن ابھی ہم لوگوں کا تھوڑا موٹ چینج ہو گیا ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ پہلے بسٹو پور جاتے ہیں اور وہاں ہم لوگ دی سوفٹی کارنر جو ہے وہاں جائیں گے اور پہلے آئسکرین کھائیں گے اس کے بعد گھر جا کر کے رول کھائیں گے تو آپ لوگ بنے رہے ہیں میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ تو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ موسیقی 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 ابھی بچ رہے ہیں رات کے گیارہ اور میں آئی ہوئی یہاں پہ ایک سوافٹی کورنر آئیس کریں کھانے کے لیے اپنی 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 کے ساتھ اور ابھی ہم لوگ اندھے جا رہے ہیں اور ملتی ہوں آپ سے اندھر کے طرف اور اندھر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اتنی زیادہ بھیڑ ہے آج ویدر بھی اتنا اچھا الحمدللہ ہو گیا تھا بارش ہو گئی تھی تو لوگوں کا مند زیادہ ہی آؤٹنگ کا کر رہا ہوگا خیر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بھیڑ اتنی زیادہ ہے اور میں آپ کو ایک سرسری سی لگاہ ڈال دیتی ہوں یہاں کے انٹیریئر پہ بہت بہت بڑیا سا یہاں کا انٹیریئر ہے اور یہ رہا سارا ڈرنگز اور یہاں پہ سوفٹی بننے والے ہیں اور یوسف میاں تھوڑے سے سو کر کے اٹھے ہیں تو تھوڑے تھوڑے وہ نین والے موڈ میں ہیں تو میں یہاں پہ خود کو بھی تھوڑا سا کیپچر کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں خیر ہم لوگ اب جو ہے اپنا آرڈر دے دیئے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں آئسکریم کے آنے کا میری بہن جو ہے وہ اوریو شیک آرڈر کی ہے اور میں اوریو بریک سامتھنگ تھا وہ میں نے آرڈر کیا ہے اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی یہ انکل اتنی فٹ فٹ سے سوفٹی بنا رہے تھے اور ان کا یہ والا سوفٹی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ پہلے یہ سوفٹی لیتے ہیں کون میں اس کے بعد چوکلٹ سیرپ جو ہوتا اس میں ڈپ کرتے ہیں اس کے بعد اوپر سے یہ کوٹنگ کرتے ہیں اور یہ مطلب کی نا کچھ چنکس یہ رہتے ہیں بڑی کرنچی ٹائپ کا اس کا ٹیسٹ رہتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے بات آج میں سوفٹی نہیں لے رہی ہوں میں نے جو ہے یہ گلاس والی براؤنی آئسکریم لی ہے اس میں وینیلا ہے چوکلٹ ہے اور براؤنی ہیں اور یہ میرا بہائی جو ہے یہ مینگو فلیور کا کچھ لیا ہے اور یہ رہا اور یہ شیک میری بہن کا دیکھو نا اندر میں اس میں آئسکریم ہے اوپر سے براؤنی تھا اور ڈرائی فروٹ بلوگنگ کرنا بچے کو ساتھ ملے کے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بٹ کوئی نہیں اچھا بھی لگتا ہے مزا آتا ہے اور اچھی خاصی آؤٹنگ ہو گئی ہماری الحمدللہ سے آئسکریم بہت ٹیسٹی تھا اور اب ہم لوگ کافی زیادہ لیٹ ہو گئی ہے اب ہم لوگ گھرد کے طرف جا رہے ہیں نو انٹری کھل چکی ہے جو بڑے بڑے ویہائیکلز ہیں وہ بھی اب سڑکوں پہ آگئے ہیں it's too late اب ہم لوگ جلدی جلدی گھر کے طرف جائیں گے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اور اگر آپ چمشیر پور میں ہو اور سوفٹی کرنے نہیں گئے ہو تو آپ ایک بس ضرور ٹرائی کرنا بہت زیادہ ایکسپنسیو نہیں ہے اور یہاں کے جو سوفٹی ہوتے ہیں وہ بہت ٹیسٹی رہتے ہیں پرائز بھی کافی ایفورڈیبل ہے تو میں تو بلکل رکمنٹ کروں گی کہ آپ یہاں ایک بس ضرور جاؤ اور بہت اچھا لگتا ہے بسٹو پور میں جانا بسکلی مجھے بسٹو پور میں جا کر کے ایکسپلور کرنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جمشیر پور میں مجھے بسٹو پور بڑا اچھا سا جگہ لگتا ہے ٹینکو بھی بہت اچھا ہے سب جگہ اچھے ہیں لیکن بسٹو پور سے میری یادیں بھی جوڑی ہیں کیونکہ یہاں پر میرا کالیج بھی تھا لیکن اللہ حافظ